ایکسپوز ویڈیو دیکھنے سے پہلے کچھ جان لیں مولا علی کی گستاخی کے بعد امام حسین کی گستاخی کے بعد اور حضرت ایماویہ کو بے خطا بے گناہ قرار دینے کے بعد بددت جلوس ایماویہ نکالنے کے بعد اب سیدھا سیدھا الیاس قادری کو نبی بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے علماء اہل سنت کی آواز پلند ہو چکی ہے پاکستان سے لے کر انڈیا تک حریف قریشی اور سمام علماء صرف وہ علماء خاموش ہیں جو دعوت اسلامی کو سبوٹ کرتے ہیں مدینہ کا بسکٹ اور امین سنت کے موہمو بار سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی 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 پیارے پیارے باپا کے دیئے وے تبرکات باپ کا بھی درست ہے اور آپ کو عاشق غصے آزم کہ پیارے پیارے باپا نے میرے سنت کے بالتوفے میں دیے جائیں موہے اتار منتھار کی آمد میرے پیر کی آمد اتار کی آمد مرشد کی آمد مرشد کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا رہبر کی آمد اتار کی آمد مرحبا اتار کی آمد مرحبا مسلک کا تو قمام ہے علیہ اس قادری کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے سبب تکلیف ہو رہی ہے اور اب اس تکلیف کو بیان کرنا بہت ضروری ہے اپنی بات کو اور بات ہماری نہیں بات آقا کی عزت کی ہے مدینے والے مصطفیٰ کی عزمت کی ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت اور ان کی عزت کی بات آئے تو پھر ہم کسی بھی صورت خاموش نہیں رہ سکتے پھر چاہے ہمارے سامنے جتنی بڑی تنظیم ہو جتنی بڑی تحریک ہو پھر چاہے جتنے بڑے لوگ ہمارے سامنے ہو ان کا اسٹیٹس ظاہری طور پر جتنا بڑا کیوں نہ ہو لیکن بات آقا کی عزمت کی آئے گی تو یقینا ہم اس پر کھل کے بولیں گے اور حق بات یقینا دنیا کے سامنے رکھیں گے اور اصلاح کی ہم کوشش کریں گے اب اسے خود اصلاح کی بہت ضرورت ہے اہل سنت والجماعت دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں جب میرے مصطفیٰ کی میلات کا موقع آتا ہے تو بڑے احتمام کے ساتھ حضور کا میلات مناتے ہیں اور بارویں شریف اس دن کو کہتے ہیں بارویں شریف پر آقا کا میلاد منایا جاتا ہے چراغاں کیا جاتا ہے حضور کی عزمت کے ترانے گائے جاتے ہیں نعرے لگائے جاتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا غمخار کی آمد مرحبا یہ ایک شناخت ہے یہ ایک پہچان ہے کہ یہ صرف اور صرف میرے حضور کے میلات پر ہوتا ہے مگر اب دعوت اسلامی کے لوگ چھبیسویں شریف یعنی یوم اتار مولانا مولانا علیاس اتار قادری کی ولادت کا دن منا رہے ہیں کوئی اعتراض نہیں ہمیں آپ ان کی ولادت کا دن منایں مگر اس کا طریقہ جو تم نے اختیار کر رکھا ہے وہ طریقہ جو حضور کے میلاد کیلئے خاص ہے وہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے جو نعرے میرے حضور کے میلاد پر لگائے جاتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا اب وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں سرکار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا اتار کی آمد مرحبا وہی جلوس اسی شکل کے نکال کر کیا آپ میرے آقا کے میلاد کی عظمت کو گھٹانا چاہتے ہیں کیا میرے حضور کی میلاد کی خصوصیت کو کم کرنا چاہتے ہیں کیا حضور کی میلاد سے تقابل کر رہے ہیں کیا بارویں شریف سے چھبیسویں کا تقابل ہے میں نے جس طرح اپنے کل کے ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا اور اس پر کئی لوگوں نے کمنٹس میں کہا کہ صاحب آپ تو بے وجہ آپ کو جلن ہو رہی ہیں ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے ہم نے کہا کہ اگر تم اس طرح سے حضور کے ساتھ خاص ہے یہ لفظ موہ مبارک اب تم بھی مولانا علیہ ستار قادری کے بالوں کو کہو گے کہ یہ موہ مبارک تو کیا یہ آقا کی عظمت پر حملہ نہیں کیا یہ آقا کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لفظ خاص نہیں ہے حضور کے موہ مبارک کے ساتھ خاص نہیں ہے مگر آپ وہی کر رہے ہیں کیا حضور سے تقابل کرنا چاہتے ہیں آپ چھبیس وی شریف آپ کا منانے کا طریقہ کیا ہے اور میں حیران ہوں مولانا علیہ صلی 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 یاد رہے ہمیشہ سے یہ طریقہ چودہ سو سال سے اہل سنت وال جماعت کر رہا ہے کہ یوم میلاد میرے مصطفیٰ کا اس طرز پر منایا جاتا ہے آپ بلکل اسی طرز پر اسی طرح سے وہی نعرے وہی انداز وہی جلوز وہی سب کچھ کر کے چھبیس وی منا کر کیا حضور کی میلاد حضور کے یوم ولادت حضور کے جلوز اور حضور کے میلاد پر جو طریقہ اختیار کیا جاتا اس کو بلکل اسی طرح سے کر کے کہ آپ حضور کی عظمت پر حملہ نہیں کر رہے ہیں کس نے حق دیا آپ کو اور پھر کیا پڑھا جا رہا ہے اس میں مسلک کا تو امام ہے علیہ سقادری بھائی واہ اب سب مسلک کے امام بن جائیں گے اب ہر کوئی مسلک کا امام بن کے نکلے گا کس نے دیا میں کہتا ہوں یہ ٹائٹل کہ تم مسلک کے امام ہو کس نے دیا یہ ٹائٹل تمہیں ہندو پاک کے علماء نے آپ کو یہ خطاب دیا کہ مسلک کے امام اپنے آپ کو کہلوائیں مسلک کے امام کہ ہر کوئی مسلک کا امام بن جائے گا آپ بہت کچھ ہو سکتے ہیں لیکن آپ مسلک کے امام میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں آپ کس ٹریک پر چل پڑے ہیں کس طرز پہ آپ اپنے آپ کو آگے لے کے جا رہے جب مولانا علیاس قادری کی حیات میں یہ عالم ہے تو پھر ان کی وفات کے بعد ان کی دنیا سے جانے کے بعد مرنے کے بعد میں پھر لوگ کیا کریں گے دعوت اسلامی والے کیا کریں گے پھر کیا کبھی کہاں مولانا علیاس قادری کہ بھئی اگر آپ ابھی سے یہ کر رہے ہو تو میرے مرنے کے بعد میں تو پتہ نہیں پھر آپ کیا کروگے کیا حضور کی عظمت پہ حملہ نہیں ہے کیا یہ حضور کی شان میں ہم گستاخ ہی نہیں تصور کریں اور یہ ادھر میرے عالی حضرت سرکار تاجدار اہل سنت امام اہل سنت میرے عالی حضرت کو کہا جاتا کسی اور عالم نے جررت کی اپنے آپ کو مرکزیت ہمیشہ بریلی کے ساتھ ہے بریلی کے ہی ساتھ رہے گی اب ہر کوئی مسلک کا امام بن کے کیا اہل سنت وال جماعت کے اندر خانہ جنگی آپ پھر کرنا چاہتے ہیں یا آپ پھر اپنا ایک الگی مسلک بنانا چاہتے ہیں یا الگی آپ اپنے آپ کو سنت وال جماعت میں آپ سے بہلے کسی نے نہیں کی آپ راستے کھول رہے ہیں پھر تو ہر کوئی نکل کے آئے گا ہر پیر اپنے بال بانٹ کر کہے گا لو یہ مبارک ہے پھر مہینے میں کوئی دن رہ جائے گا ہر پیر ہر عالم کی کسی نہ کسی دن پیدائش ہے سب کہیں گے جی ایسا ہی جلوس ہماری پیدائش پر نکالا جائے کسی کی پچیس میں ہوگی کسی کی چھبیس میں ہوگی کسی کی ستائیس میں ہوگی کسی کی اٹھائیس میں شریف کسی کی انتیس میں شریف کسی کی تیس شریف کسی کی پہلی شریف کسی کی دوسری شریف کسی کی تیسری شریف تو کیا سارے مہینے بس یہی چلتا رہے گا بھئی آج آپ کہ ہم سے ایک صاحب نے کہا کہ صاحب کیا دقت ہے جس طرح چھٹی شریف منائی جاتی ہے گیارویں شریف منائی جاتی ہے بارویں شریف منائی جاتی ہے تو پھر علیاس قادری صاحب کی چھبیس شریف منائی جائے تو کیا دقت ہے ہم نے کہا منائی ہے مگر آپ اسے اس طرح سے نہ منائی جس طرح سے آپ منا رہے جو آپ حضور کے میلاد کے ساتھ سرکار کی آمد مرحبہ مختار کی آمد مرحبہ آپ نعرے لگا رہے ہیں سرکار کیا یہ حضور کی حضور حضور کی حضور مرحبہ میرے عزیزو غور کرنے کی ضرورت ہے آج یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے کل یہ کہاں تک جائے گا اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہاں تک جائے گا یہ کہاں تک اس کو لے کر جایا جا ارے بھائی وہ ایک تحریک کے امیر ہیں مولانا علیاس قادری امیر دعوت اسلامی ہیں آپ انہیں مسلک کا امام کہہ رہے ہیں وہ ایک جماعت کے امیر ہیں ایک تحریک کے امیر ہیں آپ ان کی میلات میرے حضور کی میلات کی جیسے منع کر حضور کے میلات کی جو ایک پہچان اور شناخت اس کو کم کرنی کی کوشش میں لگے ہوئے حضور کے موہ مبارک حضور کے مقدس بالوں کے ساتھ یہ لفظ خاص ہے حضور کے مقدس بال کو موہ مبارک کہا جا رہا ہے یہ استلاعہ بن گئی ہے آپ لغت اٹھا کر لائیں میرے سامنے اور لغوی معنی دکھانے لگے میں کہوں گا بھائی استلاع کوئی چیز ہوتی ہے میرے حضور کے میلاد کی بارنی شریف جو ایک استلاع بن گئی بارنی شریف بولا جائے مطلب صاف ہے میرے حضور کی میلاد ہے اور میلاد کس طرح سے حضور کا منائی جاتا ہے دنیا بھر میں تو آپ 26 شریف لاکے تقابل دکت اس بات سے ہے کہ جب آپ وہ کام کرنے لگو ابھی تو ہم اگر خرابیوں پہ بات کرنے لگے جو لوگ ہم سے کہہ رہے جلن ہو رہی ہے ہمیں کونسی جلن ہم تو آج تک سپورٹ کرتے آئے ہیں دعوت اسلامی کو ہم تو آج تک حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں دعوت اسلامی ان کو چھوڑا نہیں جائے گا پھر علیہ خادری صاحب یا کوئی سے بھی خادری صاحب بات آقا کی عظمت کی آئے گی تو پھر ہم یقینا مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے اور دوسری بات اگر کوئی یہ سمجھے کہ صاحب آپ اصلاح کرنا چاہ رہے تو پھر اصلاح ویڈیوز پر توجہ دلائی گئی اس کے کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ کی گئی اور توجہ دلائی گئی لیکن جب کوئی رپلائی کوئی جواب یا کوئی تبدیلی کچھ نظر نہیں آیا یا کسی نے رجوع نہیں کیا ہم اپنی بات پہنچا رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے آج سمجھ لے دنیا اگر یہ سب کل انہوں نے اس کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیا اللہ معاف فرمائے اس دن کا مجھے خوف ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ رجوع کر لیں اور اللہ وہ دن نہ دکھائے ہمیں کہ یہ خرقے کی صورت اختیار کر کے سب کچھ اپنا الگ کر لیں تو یہ اندھی تقلید جو ہوتی ہے یہ اندھی عقیدت یہ انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہے اور اسے کتنا تباہ برباد کرتی ہے پھر اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے گوھر شاہی کو رب الارباب کہہ رہے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ وہ کہہ رہے مردود اور پھر دوسری ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں ارز کروں آل جو لفظ استعمال ہوتا ہے میرے حضور کی آل کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ حضور کی آل یعنی سیدہ فاطمت الزہرہ کے شہزاد گان آپ کی شہزاد آپ کا خاندان یہ میرے حضور کا خاندان کہلاتا ہے یہ سادات ہیں اس کو آل نبی کہا جاتا ہے ان کا فیض یقیناً دنیا پر جاری اور ساری اپنے بھی اور غیر بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں اب حاجی عمران صاحب اتاری نگران دعوت اسلامی ان کی موجودگی میں مبلغین کہہ رہے ہیں کہ صاحب آل اتار کا اور آل عمران کا فیض جاری ہے اور وہ فیض ہم سب کو مل رہا ہے بھائی مولانا علیاس قادری حاجی عمران اتاری آپ ٹھیک ہے یہ ذمہ دار ہیں مولانا علیاس صاحب امیر دعوت اسلامی ہیں یہ نگرا ہیں آپ ان کی محبت میں عقیدت میں آپ کچھ فقریں بول رہے ہیں بولی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ان کی آل کا فیض جاری ہے تو یہ کیا ہے مطلب جو چیزیں حضور کے ساتھ خاص ہیں آپ وہی چیزیں ان کے ساتھ خاص کرنا چاہ رہے ہیں آل نبی یہ لفظ بولا جاتا ہے حضور کی آل کے ساتھ خاص جب بھی ارے میرے عزیز یاد رکھنا یہی چیز ہے جو تباہ کر دیتی ہے انانیت جب پیدا ہوتی ہے تباہ و برباد کر دیتی ہے انا انسان کو برباد کر دیتی ہے پھر انسان مغرور ہونے لگتا ہے پھر غرور پیدا ہوتا ہے پھر تکبر پیدا ہوتا ہے یاد رہے تکبر تباہ کر دیتا ہے بہت پریزگار تھا شیطان بڑا عبادت گزار تھا علیہ قادری صاحب کے سجدوں کی بات کرنے والو مگر صرف اس بنیاد پر اگر تم اس درجہ آگے بڑھانے چلے ہو اور علیہ قادری صاحب سب دیکھ کر بھی خاموش ہیں تو پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں سجدوں پہ کبھی کوئی اپنے گھمڑ نہ کرے بڑے سجدے کیے تھی شیطان نے بڑی عبادت کی تھی شیطان نے سب برباد ہو گئی کیا کیا تھا اس نے شراب پی تھی زنا کیا تھا چوری کی تھی بد کاری کی تھی غیبت کی تھی چغلی کی تھی کہتا تھا میں افضل ہوں میں بہتر ہوں میں بہتر ہوں یہ میں میں افضل میں بہتر میں بہتر والا گھر تصور آگیا نا یہ برباد کر رکھ دیتا ہے تُو کسی اور سے نہ ہارے گا تجھ کو تیرا غرور مارے گا یاد رہے اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا غرور انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے انانیت انسان کو برباد کر ڈالتی یہ انہ کیا ہے جانتے ہو یہ نفس ہے انسان کا جس کی سبب انہ پیدا ہوتی ہے انسان مغرور ہوتا ہے اللہ نے جب نفس کو پیدا فرمایا میں بارہ ارز کر چکا ہوں پھر ارز کر رہا اللہ نے جب نفس کو پیدا فرما یا پروردگار نے فرمایا سوال کیا نفس سے بتا میں کون ہوں اس نے کہا انتا انتا انا انا تو ہے میں میں ہوں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو حکم دیا لے کر جاؤ دوزخ میں ڈالو دوزخ میں ڈال دیا گیا نفس کو کتنے دن دو چار سال نہیں دس بیس سال نہیں فرمایا گیا تین سو سال تک دوزخ میں رکھا گیا تین سو سال تک تین سو سال عذاب دیا گیا اس کے بعد میں پھر دوزخ سے نکال اللہ نے فرما آیا بتا میں کون ہوں پھر اس نے جواب دیا تین سو سال کا عذاب برداشت کر کے آیا تھا مگر پھر بھی جواب ہوئی تھا کہتا تھا انا تو ہے میں میں ہوں یہ انہ نیت ہے یہ انہ ہے یہ غرور ہے یہ تکبر کی بو انسان کے اندر پیدا ہوتی اسی وجہ سے پھر اس کو دوبارہ دوزخ میں ڈالا گیا پھر تین سو سال تک عذاب دیا گیا پھر دوزخ سے نکال گیا پھر اللہ تعالی نے فرما بتا میں کون ہوں اس نے پھر بھی وہی جواب دیا انت انت انہ انہ تو تو ہے میں میں ہوں فرشتوں نے عرص کیا مولا جواب نہیں بدلہ تین مرتبہ سوال ہو گیا اللہ دوزخ میں ڈال دیں اللہ نے فرما نہیں اللہ نے فرما اس پر بھوک کا بوجھ ڈالو اس پر سجدوں کا بوجھ ڈالو جب یہ بوجھ ڈالا گیا پھر اللہ نے فرما بتا میں کون ہوں پھر یہ کہنے لگا تو میرا پروردگار ہے تو میرا خالق و مالک نفس قابو میں آ گیا کیسے آیا سجدوں کی بنیاد پر بندگی کا بوجھ آنے پر بھوک کا بوجھ آنے پر تو نفس کو قابو میں عبادتوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے پھر یہ نفس انا سے بالکل دور ہو جاتا مگر میں یہ حیران آپ نمازی بھی قوالٹیز ہونے کے باوجود بھی آپ کی موجودگی میں آپ کی جماعت کے لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں آپ کے بال برکت کے لیے تخصیم کیے جارہے ہیں اور موہ مبارک انہیں کہا جارہا ہے حضور کے بالوں سے تقابل آپ کی ولادت کے دن چلو یوم اتار کہہ دیتے یوم اتار کہ کے منا لیتے مگر نہیں حضور کی میلاد کی طرز پر میلاد منا رہے ہیں اور پھر مسلک کا امام کہہ رہے ہیں ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولیں سیکڑوں باتوں کا رہ رہ کہ خیال آتا ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں مزید سے اور تو حضور کی میلاد کی جلوس ہے اس کی پھر کوئی اس کا تو کوئی جو تشخص تھا اس کی جو ایک شناخت پہچان تھی وہ ختم ہو جائے گی حضور کا میلاد جو بڑی شان کے ساتھ احتمام کے ساتھ منایا جاتا تھا پھر تو ہر کوئی ہر پیر اپنا جلوس چالو سرکار نہیں کہتے کیا کہیں گے ہم تو اپنے پیر کو کہتے ہیں سرکار پھر وہ لغت اٹھا کے لائیں گے لغوی معنی یہ بنتا ہے ہم کہہ لغوی معنی کیوں دکھا رہے ہو اسطلاح دیکھو نا سرکار کیامت کا نعرہ لگا اسطلاح کیا ہے یہ میرے حضور کی سلامی والے علیاس قادری شہاب کے ساتھ منصوب کر رہے تو جب آج ان کے جیتے جی یہ حال ہے تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد میں پھر کیا ہوگا اللہ معاف فرمائے وہ دن کبھی نہ آئے مگر مجھے خوف ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ حضور کے مدد مقابل ان کو کھڑا کر دیں مجھے ہنسی بھی آتی ہے کئی بار وہ وہ کرامت بیان کی جا رہی ہے علیاس اتار قادری صاحب کی کہ سن کے ہنسی آتی ہے کئی مرتبہ ایک صاحب وہ میں نے ان کے ہی غالباً مدنی چینل پر ویڈیو دیکھیں ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایک بار ہمارا موبائل علیاس اتار قادری صاحب نے چارجنگ پہ لگا دیا تھا وہ پہلے پرانے جو موبائل چلتے تھے چھوٹے والے نمبر والے تو ہم نے اپنے یہاں خوب دیکھا ہے ہمارے پاس بھی وہ موبائل رہے ہیں خوب دیکھا ہے کہ ان کو کئی بار اس میں جو کوئی پرابلم آتی تھی تو چارجنگ پہ لگایا بعد میں چارجنگ پین اس کی نکال دی لیکن اس کے بعد بھی اس کی چارجنگ کے جو پوائنٹ چلتے رہتے ہیں وہ جو ڈنڈے اس کے چلتے رہتے ہیں اور وہ رکتے نہیں وہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ان موبائل میں آتی تھی آج بھی جن لوگ نے موبائل چلائیں وہ بتا دیں گے تو ایک صاحب بیان کر رہے ہے کہ صاحب یہ کرامت ہے علیہ ستار قادری کی کہ انہوں نے ایک مرتبہ یہ فون چارجنگ پہ لگایا تھا اور تب سے اس کی بیٹری خود بخود چارج ہوتی رہتی اب چارج کرنا نہیں پڑتا اب یہ خود بخود اس کے ڈنڈے چلتے رہتے چلتے رہتے چلتے بھائی وہ ٹیکنیکل پرابلم بھی تھو سکتی ہے نا وہ ٹیکنیکل پرابلم ہے موبائل کے اندر پرابلم ہے کسی میکینک کو دکھاؤ تو ایسی آپ کرامتیں آپ بیان کریں دیوبندی ہستے ہیں وہابی غیر مقلد ہستے مزاق اڑاتے تنقیدیں کرتے ایسی فضول باتیں جب آتی ہیں جانے کیا کیا میں اس سب پر بات نہیں کرنا مگر مجھے تو صرف اس بات کی تکلیف اور مجھے اس بات کا درد ہے اور ہر باغیرت سنی مسلمان کو اس بات پر درد میں اپنے حصے کا کام کر رہا مجھے نہیں فرق پڑتا کہ کوئی بولے نہ بولے کوئی مرعوب ہو جائے مجھے نہیں فرق پڑتا میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں کل میدان محشر میں کہوں گا ایسا موقع حضور کی عظمت کے حوالے سے جب آیا تھا کوئی حملے حضور کی کام ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے میرا کام میں کر رہا ہوں